یہ کہانی ہے انڈیا کی ایک گاؤں کا ہری ہری کھیتوں کے پاس جھرنا ندیا بہتی تھی اور ایک ماں کا مندر تھا سائد میں ایک بارا سا بریج بھی تھا ہری ہری کھیتوں کے بیچ میں سے نکل کے دور دکھائی دیتا تھا ایک پہار اور اسی کے بیچ ہی رہتا تھا وہ جس کو دھوننے آج ہم نکل پرے ہیں اسی گاؤں کی طرف گاؤں میں بہت سارے پیر کھیت اس کے بعد ہی اس کا گھر تھا اس کو دھونتے ہوئے ہم پہنچ گئے اس کے گاؤں اور رستے پہ سائیڈ میں ملا بڑا بڑا فیر رستے کٹ گئے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے ہم جب بھی اس کے بارے میں سوچتے تھے دنگ رہ جاتے تھے کیسے وہ کیا کیوں کیا اور کس لیے اسی گاؤں کی مٹی میں اس کا جنم ہوا تھا اس کی زندگی آپ بچوں کی طرح نہیں کرنا کیونکہ اس کے گھر میں نہ پہننے کے لئے کپڑا تھا نہ کھانے کے لئے کچھ کھانا کیونکہ اس کا باپ مزدور تھا ماں گھر میں بیٹھی رہتی تھی بیمار تھی اور سارا کام جو اس کے بہن دیکھتے تھی اور کھانا ملتا تھا نہیں پہننے کے لئے کپڑا نہیں تھا سکول نہیں جاتا تھا اور ہر بکت اس کو پریشان نہیں ملا اور اس کا زندگی اُلٹا ریباس میں چلا گیا پھر جو ہوا اس ان کے آپ بھی دنگرہ جاؤ گے وہ کام کے تلاس میں سہر آ گیا اور سہر میں ہر چھوٹا مٹا سب کام کیا اور ایک دن اس کو ملا وہ چانس جو اس کی چندگی بدل دی اور آج اس کو ہنڈیا کی top most richest man منا جاتا ہے اور آج بھی اس کی گاؤں کی گھر مٹی کھیت سب کچھ یاد ہے لیکن آج وہ گاؤں نہیں جا سکتا کیونکہ جس گاؤں میں اتنا دکھ اس نے سہا ہے اور اس کی ممہ اور پاپا کا یاد جرا ہوا ہے وہاں پر اس کا من نہیں لگے گا اس لیے وہ آج ایسی جو بچہ ہے اس کے زندگی سدھرنے کیا کام کر رہا ہے اور اس کا نام ہے روکی بھائی موسیقی موسیقی موسیقی